دوسری سب بھیتاؤں میں ان سب ہی کو انجل کہہ کر خارج کر دیا جاتا ہے پر یہاں الگ الگ گنوں والے جیووں کی پہچان الگ الگ طرح سکھی گئی ہے ایک خاص طرح کے فائدے کے لیے آپ ایک خاص جیو کو بلاتے ہیں تاکہ آپ اپنی سامان یا طاقت اور کشمتاؤں کے مقابلے کہیں زیادہ چیزوں کو حاصل کرنے کا لاب لے سکیں اس پرمپرہ میں ہمارے پاس کئی طرح کے جیو ہیں ان سب کو ان کے گنوں کے آدھار پر ایک پہچان دی گئی ہے یہاں انسان ہیں اور پھر پشو پر جاتی اور وہ سب چیزیں ہیں جو آپ اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں پھر وہ جیو ہیں جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے وہ جیو ہیں جنہیں ہم بھوت پریت کشوینی میں رکھتے ہیں انیا جیو ہیں جنہیں ہم یکش کہتے ہیں اور ہیں جنہیں ہم گندھرف کہتے ہیں اور دیو ہیں تو اسی آدھار پر بھرکش دیوتا ہے وانر دیوتا ہے ہاتھی دیوتا ہے پھل دیوتا سبزی یا شاک دیوتا بھرکش دیوتا ہے ہر چیز کے لیے ایک دیوتا ہے کیا یہ سب کپول کرپنا ہے نہیں یہ سب کچھ کنی شکتیوں کے کارن ہو رہا ہے انہوں نے ان شکتیوں کو پہچان کر ان کو مورت روپ دیا اور ان تک پہنچنے کا ایک طریقہ بنایا تو یہ یگیا کچھ شکتیوں تک پہنچنے کی پرکریات ہے تاکہ آپ اپنی سامانی طاقت اور کشمتاؤں کے مقابلے کہیں زیادہ چیزوں کو حاصل کرنے کا لاب لے سکیں یگیا شبد کو ٹرانسلیٹ کر کے سیکرفائز بولا جاتا ہے تو آپ انگلیش شبد سکرفائز کو آپ ہمیشہ ایسے سمجھیں گے معنی کسی چیز کے لئے یا بس ایسے ہی کچھ چھوڑ رہے ہوں یہ سکرفائز ہے کسی چیز کے لئے کچھ چھوڑنا تو ویپار ہے ایسے ہی کچھ چھوڑ دینا سکرفائز ہے تو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یگیا کا مطلق سکرفائز ہی ہو شاید یگیا بھیٹ آہوتی اور سیکرفائز کا میل ہے ان سبھی تین چیزوں کا مشرن ہے ایک انوشتھان جس سے آپ برمہانڈ میں کچھ شکتیوں کو پرسند کر سکتے ہیں دوسری سب بھیتاؤں میں عام طور پر انہیں ٹھیک سے پہچان کر شرنیوں میں نہیں بانٹا گیا ہے سبھی انجلز کہہ کر خارج کر دیے جاتے ہیں پر یہاں الگ الگ گنوں کے جیووں کی پہچان الگ الگ طرح سکھی گئی ہے اور اس انصار کسی خاص طرح کے فائدے کے لیے آپ ایک خاص جیو کو بلاتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری پرکریہ اور وگیان ہے آج بھی لوگ ان یاگوں اور یگیوں کا استعمال کر رہے ہیں عام طور پر کئی سارے لوگوں کے لیے شاید یہ کارگر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے جیسے ہونا چاہیے پھر بھی بہتوں کے لیے یہ کام کرتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں سے بڑا فائدہ ملا ہے لوگ ایک خاص طرح سے یاگوں اور یگیوں کا استعمال کر کے بہت ایک سنسار میں جو کرنا چاہتے ہیں اسے پرابت کر لیتے ہیں بھلے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں اور کتنی بھی آزادی کی بات کرتے ہوں پر آج بھی بھارتی ہے نئے گھر میں جانا چاہیں تو پہلے یاگ اور یگی کریں گے بس یہاں عیشہ میں ہم ایسا کچھ نہیں کرتے کیونکہ ہم ایک الگ پر جاتی ہیں اگر آپ چیتنا اور ارجہ کے خاص طرح پر ہیں تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ یگی ہے آپ کو الگ سے انوشتھان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جینے کا طریقہ ہی یگی ہے تو یگی الگ الگ طرح کے ہیں یگی کا مطلب ہے ایک ایسے آیام تک پہنچنے کا طریقہ جو ابھی آپ کی پہنچ میں نہیں ہے ایک ہے انوشتھان یگی کہ آپ کچھ کرتے ہیں اس کشتر کا کوئی ایکسپرٹ آ کر آپ کے لئے کچھ کرتا ہے پائدہ ملتا ہے یا آپ نے اپنی جیون فرکریا کو ہی یگی بنا لیا ہے now you sit in the morning and you're doing your شکتی چلان کریہ or your شامبابی مہمودر this is an internal یگنا تو آپ صبح بیٹھ کر شکتی چلان کریہ یا شامبابی مہمودرہ کرتے ہیں یہ آنترک یگی ہے سمرپن کے اس بھاؤ کے بینا آپ اس ابھیاس کے سار کو کبھی نہیں جان پائیں گے اگر آپ اسے ایک پرکریا بناتے ہیں تو یہ بہت شکتشالی یگی ہے جس سے دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں بس آپ کے لئے ہی نہیں آپ کے آس پاس بھی بہت سندر چیزیں ہوں گے ہم لگاتار کہتے رہے ہیں اگر ایک پرتشت دنیا بھی دھیانی بن جائے سادھک بن جائے تو باقی 99% بہت آسانی سے نکل جائیں گے کیونکہ ایک پرتشت دنیا اگر واقعی اس طرح سے کام کرنے لگے کہ ہر پل ان کی جیون پرکریا ہی ایک یگی بن جائے اگر وہ ایسے ہو جائیں تو 99% بینا کچھ کیے ہی اس کا لاب اٹھائیں گے ایک آدمی عام کا پیڑ لگاتا ہے سو لوگ اسے کھا سکتے ہیں ایک پیڑ سے جو آتا ہے اسے ایک آدمی نہیں کھا سکتا اسے کھانے کے لئے سو لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ نے اپنی جیون پرکریا کو ہی یگی بنالیا اگر آپ نے اپنی جیون پرکریا کو ہی سمرپن بنا لیا ہے تو اس میں سے ہزاروں لوگ پوشت ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سادھالن مہلائیں انہوں نے اپنی جیون کو ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لئے پوری طرح سمرپت کر دیا ہے وہ بس کھانا بناتی ہیں پروستی ہیں انہوں نے اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں میرا کیا یہ کبھی سوچا ہی نہیں وہ اپنے آپ میں سندھ کی طرح ہیں میری ماں اس کا جیتا جاکتا ادھارن تھی وہ پڑھی لکھی تھی پر ان کا پورا جیون ان کے پتی اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا تھا بس ہم نے انہیں کبھی ہم سے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں ایسا سوال کبھی اٹھا ہی نہیں کیوں ہمیں پریم کرتی ہیں ہمارے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں کیونکہ ان کے جینے کا طریقہ ہی ہم سب کے لئے پوری طرح سمرپت تھا اور کسی نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا پر کئی مائنوں میں وہ سوائم دیوی تھی سب ہی ان کے ساتھ ایسا ویابہر بھی کرتے تھے ان کے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے پریبار میں سب کو کھا لینا ہوتا تھا تب وہ اپنے ناشتے کا برطن لے کر آنگن میں جاتی پیچھے آنگن میں جاتی اور چیٹیوں کی بامبیاں ڈھونٹی مطلب چیٹیوں کا گھر ساری چیٹیوں کو کھلاتی اور تب ہی خود کھاتی آج کی مان سکتا کہ لوگ شاید سوچیں گے چیٹیوں کو کھانا کیا بکواس ہے کیٹ ناشک چھڑک دو اگر چیٹیوں نے گھر میں آ کر ان کے بچوں کو کٹا آتا انہوں نے بھی وہی کیا پر کہیں نہ کہیں انہیں اس چیز کا آبھاس تھا کہ چیٹیوں کو دھرتی پر رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انہیں خود اور بس وہ چھوٹا سا سمرپن سب کچھ ایک سیکرفائز ہے سب کچھ ایک یگیا ہے